ہاں جی آج ہم بات کریں گے پائی تھانز ریز کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ مختلف فارم میں ہوتا ہے یا تو کالوم کی فارم میں ہے الرائز کی فارم میں ہے چاہے وہ ٹیکس کا ڈیٹا ہے یا کسی فارم میں ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی فارمیشن ہوتی ہے تو یہ جو ڈیٹا ہے اس کو جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کی کچھ فارمیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا کو کیسے فارمیٹ کس طرح کرنا ہے ہم نے اس کو پریزنٹ کی طرح کرنا ہے اس میں سے ایک جو بہت کامن جو آپ کی ڈیٹا پریزنٹیشن کی ایک ہے لیسٹ وہ ہے لیسٹ لیسٹ is a collection which is ordered and changeable it allows duplicate members یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیسٹ جو ہے ایک ڈال دی لائک اے بی سی ڈی ای ایف یا ایکس وائی زی یا بنانا اورنج مینگو کوئی ایک لسٹ بنا دی یہ ordered میں ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو آپ change جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ order میں ہوگا اور duplicate members بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا میں اگر آپ کو بولتا ہوں کہ چلیں میں example میں بتاؤں گا دوسری پھر اس کی tuples ہے tuples جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ایک لسٹ ہی کی form ہوتی ہے tuples جو ہوتے ہیں وہ لسٹ کی form ہے لیکن اس میں ایک difference یہ ہوتا ہے کہ tuples جو ہے نا وہ ordered ہے لیکن آپ change نہیں اس کو کر سکتے مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ list کے اندر یہ ہے جی کہ جس طرح اگر آپ نے چھے بندے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں نا آپ ان چھے بندے کو ordered میں آپ نے کر سکتے ہیں کہ اچھا پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو change کر سکتے ہیں ایک دوسرے دوسرے کو تیسرے میں یا اس کے اندر addition بھی کر سکتے ہیں اور ان کے duplicate member بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن tuples جو ہوتا ہے کہ آپ اس کا order ہے لیکن change نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بندے چھے لائن میں کھڑے تو میں کسی ایک کو نکال کے دوسرے میں ڈال دوں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ tuples کا فائدہ ہے پھر اس کے بعد set آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا list اور tuple یہ زیادہ common چلتے ہیں set بھی ہیں اس کے بعد sets کا کیا مطلب ہے set is a collection which is unordered and unindexed no duplicate member اس کا مطلب یہ ہے کہ set جو ہے اس کے اندر کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں پانچ چھ سات بندے آپ ڈال دیئے اور لیکن order میں نہیں ہے وہ جس مرضی sequence میں پڑے ہیں اور unindexed اس کا مطلب ہے کہ ان کی numbering بھی نہیں لگی کوئی کسی کا کوئی نام نہیں ہے کوئی number نہیں بس پڑے ہوئے ہیں no duplicates member ہاں اس کے اندر duplicates نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک نام کے دو بندے ہوں گے اس طرح نہیں ہوگا جس مرضی sequence میں کھڑے ہوں that's ok لیکن ان کو index بھی نہیں دیا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کی آجاتی ہے dictionary ٹھیک ہے اب dictionary جو ہے یہ basically اوپر جو ہم نے define کیا ہے اس کو compare اگر کریں dictionary is a collection which is unordered آپ dictionary میں بھی ordered نہیں ہوتا ہے changeable ہے اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور unindexed اور index بھی نہیں ہوتا تو dictionary اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی order میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو change بھی اگر آپ کچھ کوئیشن نہیں ہے اور index آپ اس کو کرنا ہوتا ہے کہ پہلے کونس ہے دوسرا کونس ہے لیکن وہ کسی بھی order میں ہو سکتا ہے تو یہ تین چار جو ہے نا وہ python کی collections ہیں erase کے اندر میں آپ کو one by one ساری explain کروں گا پہلے ہم list start کریں گے list کافی comprehensive ہے وہاں سے ہم start کریں گے پھر ہم آجتا آگے چلتے جائیں گے ٹھیک ہے چلے میں اب آپ کو list کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ list کہاتے ہیں مثلا آپ کے پاس ایک list ہے آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے اس کا ان کے لوگوں کا نام ہے عامر ہے ٹھیک اس کے اندر اور کیا ہے کاشف ہے ٹھیک اس list کے اندر اور کیا ہے آپ کا sofa پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس list کے اندر اور کیا ہے اور آپ کی یہ car ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا گھر ہے گھر کی ایک list ہے اس list کے اندر دو بندے ہیں ایک گاڑی ہے ایک sofa ہے بندوں کے نام عامر کاشف ہے دوسری جو list کے member ہیں وہ sofa ہے اور car ہے یہ چار آپ کی چیزیں ہیں اب میں اگر اس کو print کرتا ہوں تو یہ گھر میں نے print کر دیا ٹھیک ہے اور دیکھیں میری list کے آگئی کہ list اس نے مجھے بتا دیا کہ عامر کاشف sofa car یہ list آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ساری بات صحیح ہے لیکن میں نے جسے آپ بولا کہ یہ list جو ہے یہ ordered ہوتی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ list ordered ہے اور اس کے changeable بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کا کیسے کر سکتے ہیں order کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس عامر کا ایک index ہے 0 کاشف کا index ہے 1 sofa کا index ہے 2 car کا index ہے 3 ٹھیک ہے تو اس کے index بھی ہے اور یہ ordered میں لیں مثلا میں نے اگر اس list کے اندر میں pick کرنا چاہتا ہوں کہ میری دوسرے نمبر پہ کیا ہے چیز آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ کون سا بندہ بیٹھا ہو یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا کرتا ہوں اس جو گھر میں گھر list مول دیتا ہوں تاکہ ہمیں گھر گھر کی list گھر کی list میں میں کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ بھائی جان آپ کا دوسرے نمبر پہ کون سا کیا چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو جب میں print کرتا ہوں تو دوسرے نمبر پہ ہاں گھر کے لیسٹ ڈپائی نہیں نہیں کی ہے کیوں نہیں کی بھئی ہاں یہاں پہ نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر میں میں نے پتا کیا کیا ہواٹ کیوں نہیں بھائی گھر کی list گھر کی list گھر کی list اور گھر کی list یہ تو ہوئی ہے اور کیا چاہیے میں اس کو سمپل ہی کرتا ہوں یار پنگا لے رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی میں اس کو بولتا ہوں جی کہ گھر کی لیسٹ میں جو پہلے دوسرے نمبر پہ وہ کیا ہے وہ جی کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کاشف کا جو دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے اگر میں اس کو بولتا ہوں کہ زیرو نمبر پہ کیا ہے کیونکہ پہلے نمبر پہ وہاں پہ آمیسہ بڑھے ہوئے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ تیسے نمبر پہ کیا ہے تو وہاں پر صوفہ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں بولتا ہوں کہ چوتھے نمبر پہ کیا ہے تو وہاں پر چوتھا ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ ہمارے ٹوٹل چار ہیں تو چوتھا کا مطلب ہے کہ پانچ کی بات کر رہا ہوں تو میں تیسرے نمبر تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے takes zero 123 ٹھیک ہے یہ ہوگئے تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو index کیسے کیا اور آپ نے اس کو کیسے پک لیا لیکن اگر میں یہاں پر negative indexing بھی تو کر سکتا ہوںurun میں –1 اگر دیکھوں کیا ہے تو –1 پر اسナے ۱ں جانڈ کر دی اس کا مطلب ہے کہ وہ آخر سے شروع ہو جائے گا و اگر –2 کروں گا تو negative index is آپ دیکھیں کہ میں –2 کروں گا تو وہ صوفہ اُسنے پک کر لیا ٹھیک ہے تو میں دوسری طرف سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہوں دوسری سب سے سٹارٹ ہوں گا تو پھر وہ مائنس 1, مائنس 2, مائنس 3 اس طرح اگر چلے میں 4 اگر میرے ہیں تو میں 4 پہ دیکھنا ہوں کیا آتا ہے 4 پہ آمیر آگئے ٹھیک ہے تو 0 ادھر سے سٹارٹ کریں گے left side سے سٹارٹ کریں گے تو 0 آئے گا اس طرف سے سٹارٹ کریں گے تو مائنس 1 سے آپ سٹارٹ کریں گے اس کو بولتے ہیں negative indexes ٹھیک ہے اب آپ range کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر چلے میں تھوڑا تھا مزید اس کے اندر میں add کروں کچھ اور element میں add کر دیتا ہوں تاکہ کام آسان ہو جائے زیادہ لمبی list ہو جائے میں نے اس کے اندر range add کر دی ٹھیک ہے جی اب جب ہم نے اس کے اندر range add تو ابھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے list کو بڑا کر دیا ہے اب ہم اس کی range دیکھتے ہیں مثلا اس میں کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں کافی سارے چیزیں ہیں تو ہم نے اس کی range دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ خاص range میں چیز معلوم کرنی ہو تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں جیسا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ گھر میں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے range بتاؤ کہ 3 سے 5 تک کی کیا range ہے ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں کیا جواب آتا ہے اب اس نے 3 سے 5 تک کی range میں invalid text ہوا ہے 3 سے 5 تک کی range ٹھیک ہو گیا اب 3 سے دیکھیں اس نے لکھا car اور apple یہ 0,1,2,3 3 پہ car ہے 4 اور 5 5 پہ جو ہے وہ بنانا ہے لیکن اس نے 3 سے 5 تک کیسے 5 سے پہلے پہلے کا ٹھیک ہے نا 0,1,2,3,4,5 تو 5 سے پہلے کا اس نے یہ لے دیا اگر میں یہاں سے اس کو لکھتا ہوں 1,2,5 کی range میں بتاؤ تو اس نے 1 میرا ہے کاشف 2 ہے sofa 3 ہے car اور 4 ہے apple وہ 5 میں اس نے نہیں کیا اگر میں اس پہ 4 لکھتا ہوں تو وہ 3 تک کھول لے لے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو pick کرنا شروع کر دیا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو indexing کی تھی یہ index ہے میرے 0,1,2,3,4 یہ index ہے میرے ان کے میں نے ایک numbering دی ہوئی ہے اور میں اس کو اپنے گھر میں میں نے کون سے member دے تھے 1 سے 4 تک میں نے دیکھنے وہ بتا دیا 4 سے 5 تک اس کو بولتے ہیں آپ indexing بولتے ہیں ٹھیک ہے let's say کہ میں ایک میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو صرف یہ نہیں کرتا میں یہ کرتا ہوں کہ میں column ڈال کے تو میں 4 ڈالتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے کہ میں نے column ڈال کے 4 لکھ دیا تو اس نے کیا 1,2,3,4 4 بندے جو ہے نا one کاش آمیر کاشی صوفہ کار 4 بندے اس نے ڈال دی پہلے 4 بندے پہلے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ایک range میں وہ کرتا تھا اب اس نے پہلے 4 بندے ڈال دیئے ٹھیک ہے یہ چلے پہلے 4 item ڈال دی اگر میں دو کروں گا تو پہلی دو item وہ ڈال دے گا ٹھیک ہے اچھا ہے اس کے بعد اگر میں اسی کو میں اس طرح کر دوں کہ میں column کو اس طرف لے جاؤں ٹھیک ہے تو پھر کیا کرے گا پھر وہ آخری یعنی کہ دیکھیں میری جو list ہے نا وہ ہے mango melon یعنی پیچھے سے آپ start کریں ٹھیک ہے sofa سے وہ start کر اس کا مطلب ہے کہ دو پہلی دو کو وہ چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں تین کروں گا تو پہلی تین کو وہ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ اس میں add بھی کر سکتے ہیں remove بھی کر سکتے ہیں list آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے pick کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا اب negative range اگر ہم لکھ لیں تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے چلے میں اسی کو اسی کو میں جو ہونا میں negative میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں اب میں range جو ہے نا وہ میں negative کر دیتا ہوں minus 4 سے میں کہتا ہوں کہ جناب تم minus ایک تک کھا جو تو پھر کیا ہوتا ہے orange کی بھی melon minus 4 to minus 1 orange کی بھی melon minus 1 اس نے آخر سے ایک minus کیا initial سے minus 4 کیے اور درمیان میں list دے دی minus کا مطلب ہے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اور ادھر سے آپ orange اس نے start کیا ہے 1 2 سوری بڑی list میں نے کر دی ہے سوری list میں نے بڑی کر دی ہے تھوڑی کافی لمبی ہو گئی ہے بھرہ اس نے minus and end والی list اس نے ہمیں دینی شروع کر دی کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ نے مجھے right side سے minus 4 سے minus 1 تک کر دو مجھے یہ list اس نے دینی شروع کر دی اگر اس کو میں positive کر دوں پھر کیا آتا ہے پھر positive کر دوں تو اس نے خالی مجھے list دے دی اگر میں دو بویزر کر دوں پھر کیا ہوگا خالی list دے دی تو minus اگر ہم لکھیں گے اس نے مجھے between minus 4 to minus 4 اس نے دینی شروع کر دی تو اب اگر ہمیں value کو change کرنا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہم ملوان یہ میرا ایک case ہے میرا ایک list ہے میری ٹھیک ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ میں جو ایک دو تین جو چوتھی جو تیسری ہے نا sofa اس کو میں change کر دوں میں chair سے change کر دوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ گھر جو میری list ہے اس کے اوپر جو تیسرا ہے یعنی بیسیکل یہ دوسرا آئے گا ٹھیک ہے جو sofa ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر میں list اپنی print کر لوں گھر کی list print کر لوں تو کیا جوابت ہے آپ نے دیکھا کہ sofa chair سے change ہو گیا میں نے صرف یہ کیا میں کہا کہ یہ sofa ہے جو تیسرے نمبر پر پڑھا ہوا ہے جس کا index 2 ہے index 2 پہ chair اس chair سے بدل دو تو اس نے chair سے بدل دے اس طرح کوئی بھی میں بدل سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو loop میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ میرا جو گھر کی list ہے ٹھیک ہے اس گھر کی list کو اگر میں کرنا چاہتا ہوں loop کے اندر ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ for بندے in my گھر میرے گھر میں جتنے بندے ہیں for بندے in my گھر print بندہ بندے print بندے ٹھیک ہے اس نے جناب بندے جانا error دے دی ہے کیوں بھئی error کی تم نے دے دیا for ghar ghar کے وہ ہی spelling ہے کیا مسئلہ ہم print اس میں error کیوں آرہا بھئی آنا نہیں چاہیے error syntax جو گھر میں دے رہے کہتا کہ یہ آپ کا syntax ٹھیک نہیں ہے in my ghar my نہیں میں لکھنا آگیا یہ آگیا تو میرے گھر میں ہیں چار پانچ list میں چیزیں ہیں میں نے بولا four بندے in my ghar print بندے تو جتنے بھی بندے ہیں وہ print کر دی جو بھی چیزیں وہ اس نے print کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے loop کے ذریعہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ ہے کہ check کریں check if item exist ٹھیک آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ item آپ exist کرتی ہے یہ نہیں کرتی مثلا میں نے کیا کہ میں نے list بنا دی کہ home ٹھیک ہے میں home کے در ڈالا کے دیکھو چیز میرے گھر کے اندر میرے گھر کے اندر ہے chair ہے sofa ہے پھر میں کہتا ہوں کہ bench ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں تو میں نے یہ چیک کرنا ہے ہے آم if جو اب آپ کو if straight comment کا ہم نے پہلے بتائی ہو یہ if chair if chair in home ٹھیک ہے print print yes chair مجود ہے ٹھیک ہے index invalid index exist یہاں پہ ہم نے اس کو comment کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو yes chair is مجود chair مجود ہے ٹھیک ہے اس کو اچھا اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس گھر ہے گھر کی list ہے چیئر ہے تو آپ کو پتہ کرنا ہے کہ چیئر ہے یعنی آپ نے کہ if chair in home if آپ کا key word ہے chair جو ہے نا یہ آپ کا argument ہے اس list کا in آپ کا key word ہے home آپ کا variable ہے ٹھیک ہے if chair in home print yes chair is in home ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں چاہیے آپ بھاڑ میں جاؤ میں صرف click ہوں yes ٹھیک ہے آپ نے yes کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ کوئی item آپ کے پاس مجود ہے نہیں اب آپ کو اگر length معلوم کرنی ہو مثلا یہ ایک آپ کے پاس لسٹ کی length کیا ہے کتنی لمبی length ہے لسٹ کی ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہ پر وہ ہی میں لسٹ ڈال دوں گا ٹھیک اب مجھے اصل میں اس کی length معلوم کرنی ہے تو میں لکھتا ہوں کہ print ٹھیک ہے اب اس کی len ایک keyword ہے length کو معلوم کرنے کا تو ہوم کی دیکھو length کتنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کتنے item ہے تو اس نے مجھے بتا دیا تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر ایک code ڈال دوں گا door ٹھیک ہے تو اس نے دیکھیں پھر کیا بتاتا ہے مجھے وہ کردی اچھا یہاں پہ ہم نے کردی یہاں پہ ہم نے گل دیکھ کیا ٹھیک ہوگیا جی سو ہم نے کہ home میں item ہے مجھے length معلوم کرنی ہے تو چاہ رہے ہیں تو بیسیکل سم ٹائم ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس Excel فائل ہے اس Excel فائل کے اندر آپ کو نہیں کرنی ہو تو آپ کوئی اس column کا نام لکھ دیں length column تو آپ بتا دے گا اس کے اندر کتنی ہیں اب اگر میں نے اس کے اوپر چیز add کرنی ہے how to add an item in a list میں اگر اس ہی اندر میں چیز add کرنی ہے پہلے تو میں نے ہاتھ سے add کی تھی اب میں نے اس کو کمپیٹر کا استعمال کرتے ہو اگر اگر کرنی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ home جو میری list append append کا مطلب ہے کہ آپ ایک نئی چیز append کر دیں اس کے ساتھ کیا آپ نے add کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ add کر دیں car ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے ساتھ car add کر دی تو print جب میں نے کیا تو جو نئی list ہوگی تو وہ ہی نام تو ہی ہے لیکن جب نئی list میں print کروں گا تو اس کے اندر car بھی آ چکے گی تو append کی command ہے نام یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نئی چیز add کیسے کر سکتے ہیں let's try کہ ہم دو سے ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں cycle بھی add کرتا ہوں تو پھر کیا جواب آتا ہے ٹھیک append takes exactly one argument to give one تو ایک argument وہ لیتا ہے append ایک سے زیادہ بھی تک نہیں لیتا ٹھیک ہے تو typing error ہے کہ append ایک argument آپ کا لے گا ٹھیک ہے چلیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہوگیا جی تو یہ دیکھا کہ آپ add کیسے کر دی ہے کچھ چیز ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ میں نے insert an item as second position اگر آپ نے position آپ نے change کرنی ہو ٹھیک ہے add an item in second position میں کسی خاص position پہ add کرنا چاہتا ہوں item ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا تو دیکھیں یہ میں نے وہی list میں نے لی ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے اب میں نے add کرنا ہے تو insert کروں گا home insert add اور insert کا آپ کو پتا ہے insert کا مطلب ہے کہ جو آپ اس کو position دیں گے تو میں position دی اس کو one اور add میں نے کیا کرنا ہے add میں nے orange کر دیا ٹھیک ہے نا اب جب آپ run کریں گے تو print home اب میں home print کروں گا تو دیکھئے گا کہ آپ نے orange add کر دیا first position یہ ہے یہ zero position chair والی first orange پہ آگیا اگر یہ ہاں پہ آئے میں two لکھتا ہوں یہ تیسری position پہ آگیا اگر میں چار لکھتا ہوں دیکھیں کہاں پہ آگیا ٹھیک ہے میری total دو دو چار پانچ یہ ہے پانچ ہے بھی نہیں ٹھیک اسے کو فرق نہیں پڑتا تو آپ insert کا مطلب یہ ہے کہ position define کر سکتے ہیں کس position پہ کرنا ہے add کا مطلب ہے کہ end پہ جا کے وہ اس کو کرے گا آپ insert اور append کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب اگر آپ نے remove کر دی item ٹھیک ہے یہ تو ہم نے کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر میں چیز sofa bench door ہے میں door کو remove کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میری list میں door آئے تو پھر آپ نے یہ ہی کرنا ہے کہ home simple سا بول دیں remove ٹھیک ہے اور آپ نے بتا دیا کہ کیا آپ remove کرنا ہے آپ نے door remove کرنا ہے door remove کر دیا print home ٹھیک ہو گیا جی تو door آپ کا remove ہو گیا گیا اب کوئی بھی آپ نام رکھیں گے تو آپ کا remove ہو جائے گا کچھ بھی آپ لکھیں گے اگر آپ نے اس کو کچھ چیز remove کرنی ہے وہ pop کے ساتھ ایک سکتا the pop method remove item if the index is not specified ٹھیک ہے نا آپ اس کو remove کر سکتے ہیں delete کے معاملے میں یہ delete چلیں کر لیتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں کہ how to delete how to delete an item ٹھیک ہے جی اب delete میں دیکھیں کہ میں نے یہ list ڈی home ٹھیک جس کو میں نے یہ ٹائپ کر دیا اب میں کہتا ہوں کہ delete کہاں سے home سے کون کیا delete کرنا ہے اب delete کرنے کلیر پھر کئے جواب آتا ہے آہ پرنٹ سوری میں نے کلیر تو کیا ہی نہیں ہے ہوم ڈارٹ کلیر ٹھیک میں نے ہوم ڈارٹ کلیر کر دی اس نے جو ہے نا وہ کلیر کرا ہے پرنٹ ہوم ٹھیک ہے جو اس نے ایمٹی لسٹ دے دی میں نے کہے لسٹ لکھی اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے کہا جی میری لسٹ ہوم ہے اس میں سے کلیر کر دو ہر چیز اس نے ساری چیز کلیر کر کر پرنٹ میں لے جانا زیرو کر دیا ٹھیک ہے میں اس کو کاپی بھی کر سکتا ہوں ہوم کوپی لسٹ وہ ہی لسٹ میں نے ڈال دی ٹھیک اب میں نے اس کو بولا کہ مائی ہوم میں نے کیے دوسرا میں نے ایک ویریبل کریٹ کیا اس کو میں نے کیا ہوم اس کو میں نے ڈارٹ کوپی اس کو میں نے کوپی کر دیا ساری چیزیں اس کی کوپی کر دیا ٹھیک ہے پرنٹ مائی ہوم اب دیکھیں کیا تھا وہی جواب آگئے یہ پرانہ ہے لیکن اب میرے نئی میں نے اس کی کوپی اس کی بنا دی ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو لسٹ کو جوائن کرنا ہو مثلا ایک میرے پاس لسٹ ہے آیا آ آ آ آ آ آ آ B C اور L2 list ہے X Y اب یہ A, B, C, X, Y, Z کچھ بھی values ہو سکتی ہیں Z اگر ان list کو میں نے combine کرنا ہے تو پھر میں اس کو combine کیسے کروں گا ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیسری list میں آتا ہوں L3 equals L1 plus L2 ٹھیک ہے اب اگر اس موہمہ print کروں L3 تو کیا جواب آتا ہے اس نے مجھے دونوں list کو combine کر کے لئے L1 یہ ہے L2 یہ ہے میں نے L3 L1, L2 کے اس نے مجھے combine کر کے دے دیا ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم append بھی کر سکتے ہیں پر ازمپل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی list ہم نے ڈالی ٹھیک ہے میں نے کہا نا کہ append جب کرتے ہیں تو آپ end پہ any member آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری list 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 کہاں دے گئی اس کے ساتھ میں یہ list add کرنا چاہتا ہوں یہ والی home to برابر ہے یہ والی میری list ہے پر ازمپل ٹھیک ہو گیا اب اگر میں کہتا ہوں for x in home to ٹھیک home1 میں append کر دو کیا x ٹھیک اور print کر دو list one home کیا جواب آتا ہے آئے گا بھی یہ نہیں home to is not defined اچھا یہ والی میرا حال ہے کہ ہمیں اس کو کرنا ہوگا اس کو ہمیں change کرنا ہوگا a a b ٹھیک ہو گیا اب جب انہیں run کیا تو home to is ورہی یہ ہے تو آپ نے کہا کہ دو list کو آپ نے ملا دیا تو یا تو آپ list کو add کر لیں l1 plus l2 یا آپ اس کو append کر دیں ٹھیک ہے تو برا خیال ہے کہ یہ list کے بارے میں یہ کافی بھی لمبی ہو گئی ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھا چکے ہوں گے اس کو جائیں repeat کریں explain اس کے ساتھ play around کریں اپنا confidence بحال کریں اور پھر جو ہنا آپ کو سمجھا جائے گی تو next ہم آپ کو کوئی اور نئی چیز سکھائیں گے tuples سکھائیں گے set سکھائیں گے موسیقا موسیقا